اور آج کی جو ہماری محفل ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں راہم بھائی اوہ مسواہ کر رہے ہیں اپنے لاؤں روزے تو پہلے سننا تھے گئے یہ میرے سے ایسی ماشاء اللہ انگلیش بولتا ہے نا مینو کا سمجھنی اندھی اس کا بالکل جو ہے نا وہ بریٹیش ایکسنٹ ہے بھابی بھائی بھائی باقی سب کی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہے تو ان کی انگلیش سمجھ آتی ہے ایسی بچے نے مینو بہر ٹاف ٹائم دیتا ہے ناوفیس صاحب نے صفائی شروع کر دیتی ہے میرے پتر نے کیا کر رہے ہو کلیننگ کر رہا ہے میرے پتر یہ میرا فرینڈ ہے جی بہت اچھا میں جب بھی آتا ہوں تو باہر آکے مجھے بیلکم کرتا ہے بھائی بتا رہے تھے نا یہاں پہ پاکستانی انڈین مکس پروڈکٹس ہوں نے رکھی میں میں ان کے بنگالی پروڈکٹس بھی رکھی میں ہیں تو یہ دیکھیں ٹپال دانے دار کی چائے اور تلسی سپاری رسیلی سپاری اور شان کے مکس اچار اچھا تو سیئے چیک کرو پنیاں ہی لگیا آنے پنیاں ہوتی دیاں ہلسی دیاں پنیاں لگیا آنے میری ماں جی بنا دینے کار السلام علیکم گریپ اوٹریپ کا نئے اپیسوڈ اور آج آپ کے بھائی کی مند کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے الحمدللہ جب میں یوکے میں آیا تھا تو میں نے سوچ رہا تھا کیا روزے آنا لینے تو میری افتاری سہری اندھا کی سلسل ہوئے گا مجھے تو بہت زیادہ آدھتا ہے افتاری اور سہری باہر کرنے کی تو پہلی دعوت جیسے ہی آئی ہے ایک سیکنڈ کے بعد ہی آپ کے بھائی نے کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے میں آجوں گا اینا میں ترسیہ بیٹھے آسا تو یہ میرے کزن ہے یوکے میں پہلی افتاری بھی الحمدللہ جنہ نے کیتی ہے اور ویسے بھی اس گھر کی میرے لیے بڑی سگنیفیکنس ہے بھابی جو ہیں وہ کھانا بناتی ہیں بلکل میری امی کے سٹائل کا دیسی پروگرام ہے ان کا ویسے تو ان کو جہاں پر آئے کوئی بیس بائی سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی جو ککنگ ہے نا وہ پروپر دیسی ہے بلیچلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا رہتا ہوں یہ پیچھے مارکیٹا ہے اے پیچھے جری ہے نا مارکیٹے تو یہاں پر ایک شاپ ہے وہاں سے جج کے پہلے مٹھائی لے لیتے ہیں تو جیری مٹھائی مجھے پتا ہے انہوں نے کھول کے میرے کے رکھنی ہے تیزی میں ہی کھا جانی ہے لہٰذا وہ ہی لائے چلنے ہیں تو پہلے مٹھائی لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ان کے گھر اور آج آپ کی ایک ملاقات اپنے ایک میں نے چھوٹے دوست سے بھی کروانی ہے بڑا سپیشل دوست ہے یوکے میں تین شہر کے اوپر بھی ایک ویلوگ بناوں گا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شہر پلانڈ سٹی ہے مطلب جیسے ہمارا اسلام آباد ہے تو یہاں پہ تین سو کے قریب گول چکر ہے چھوٹا سا یہ شہر ہے اور تین سو گول چکر ہے جہاں پہ گول چکر نہیں بن سکتا تھا اوٹھے اینہ نے حاصلہ راوے کو کی بناتا ہے یہ میرے گھر کے قریب ہی ہے پنجابی سموسا ایم کے پنجابی سموسا یہاں سے ان کی مٹھائی دو تین دفعہ کھا چکا یہاں بڑی اچھی ہے مجھے تو اب ان سب چیزوں کے نام نہیں آتے لیکن جتنی بھی ایک ورائٹی ہوتی ہے ایک پاکستانی مٹھائی کی دکان پہ سب چیزیں آویلیبل ہیں بلکہ ایک دو چیزیں تو ایکسٹرا ہیں اب یہ دیکھیں رسگلے جو ہیں چم چم کوکونٹ والے ان کی کتنی ورائٹی ہے یہاں پہ یہ پیپا بسکٹ لگے ہوئے ہیں اندرون لاہور ہے وہاں پہ خطائیاں بکتی ہیں ایسی پیپے میں جن لوگوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو یہ پتا ہوگا ہے اس پیپے کی مقام ہے تو یہ بھی پین انڈیا تو مقام ہے مواجبہ سونا پنجاب یہ جو شاپ ہے یہ انڈیا اور پاکستانی شاپ کا مکسچر ہے ایسے تانوہر چیز لاپری یہ لورالی بھی پنجاب علی بھی جیسے میں نے آپ کو پیپا بسکٹ دکھائے ہیں اور یہاں پر لڈو ورز زبردست سین ہے اور سب سے مزید کی بات سمجھے لگی ہے یہ پننی اجری پننی ہے نا ہے بہت عالا ہے ہی تھے پکوڑے بھی نہیں تھے بیسن کی بیسن کی ساتھ حلوہ چاول یہ آلو مطر بینگن آلو گوبی یہ دال آلو شمنا مرس اور یہ راجمہ یہ جو شاپ ہے ایم کے پنجابی یہ ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے اور جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اپنے ملک کا اید گانوے کے منہ بڑا حوصلہ ہوئی ایسے جلیبیاں لڈو سارا کچھ آویلیبل ہے ایوے کوکلی زبردست فرائٹی سے کیے نا نے کبھی سمٹیم نہیں بھی ملتا تو ان کے یہاں سے بڑا اچھا راجمہ کڑی پکوڑا یہ سیکھ حصالاً بھی کتنے زبردست لگے میں ہیں تو ان کی جو روٹی ہے وہ بھی تووے کی مل جاتی آپ کو گھار والی ایر ڈباز ہی پیک رہا ہے ہم نے لیے ہیں کاجو کتلی اور ساتھ میں لیے ہیں گلاب جامن اچھا تو سیئے چیک کرو ہتھے پنیاں ہی لگیاں نے میری ماں جی بنا دے نے کار ایتھو ساگ بھی ملتا جائے ساگ بھی جی سایتا ان کی نی دیر ہوئی ہے ایس شہر ایچھے ایس شہر ایچھے ایس شہر ایچھے ایس شہر ایچھے زیادہ پنجابی یا انڈین پاکستانی ہیگن ہے کیونکہ جنیوں تسی پروڈکٹس رکھیا نے لکھ سکیا اچھا ایک ایڈا ایڈیا ہے موسٹی بنگولی ہے بنگولی تیتھا ڈے کلائنٹ ہے گئے بنگالی جیلے مٹھائی لیا نام دے مکالی آو دکھر جیلے کالا جام بنگالی آسف بھائی بتا رہتے ہیں یہاں پہ پاکستانی انڈین مکس پروڈکٹس ہونے رکھی ہیں ایمن کے بنگالی پروڈکٹس بھی رکھی ہیں تو یہ دیکھیں ٹپال دانے دار کی چائے اور تلسی سپاری سیلی سپاری اور شہران کے مکس اچار یہاں پہ سب کچھ عویلے بل ہے تو جب بندہ اپنے ملک میں نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اس کو بڑی خوشی سے ہوتی ہے اور اپنایت اپنایت فیل ہوتی ہے اوپر سے یہ پنجابی ہیں جلندر کے ہیں پنجابی بولدے نے کھل کے اینا دے بچے بھی ہے اینا دے بیگم بھی ہے پائناب بھی تو ایتھے ہاں کے منہوں میں شہی اچھا لگیا ہے شہران پیچھا اچھا دو جیگال دوستو منہوں رمضان جی میں مسلمان وقت شروع ہوا ہے اچھا چال رہے ہیں سموسہ پھوڑے بھی کرے ہیں زیادہ کمپنی میں بھی ہے ہلاب سموسہ سے سموسہ چکے سموسہ صحیح 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 ماشاء اللہ تین چار رنگیت سے جلیبیاں نکھیا ہے اوہ میں تاں داثرہ رہا ہے کہ جیدو میں آیا تھا اس علاقے تھا تاڑی دکان ویکمین بڑی خوشی ہوئی سی اندھیا یہ اپنی چیزیں تھا نوں نظر آئے ہیں اندھیا نے گولدادیا ریڈیاں ہوں تیرادیا ریڈیاں ہیں پڑکے پیر ہوں دیکھو سویٹاں بچے نہیں ہیں جنیاں سپیشل نہیں آکھر کیتا ہوں مบاندے ہوں حال آگی صحیح صحیح ساڈا کی پی کیتا جے خدا پی کیتا ہائیں گلنمجز دیرمی جواب بدلانی کاجو کچھ کہبت تیر مباند جدید ہے آپ پتھائی ہی ہی نیرے ڈا گا ایک پونٹ دیپ اس پونٹ مل گیا ہموں پیجا پیجا ہوں دن آتے سے چند ہوں گا ہے نہیں بتا کہ میں وہ آجانا کرنا بہر برنی اسلام علیکم یہ ہے جی فرنڈ سب ہمارے آجان کی آل چالے ٹھیک ہو یہ راہم صاحب ہیں اور یہ ہے اکتدہ صاحب ہیلو اکتدہ صاحب ہے اپنے کارٹون خوبصورت درخت ہے اور یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے اس کے بعد یہ گرین ہو جائے گا اچھے یہاں کا جو سٹائل ہے وہ بڑا زبردست ہے گھر جو ہیں گھروں کے پیچھے لون ہے یہاں پیچھے لون ہوتے ہیں یہ آگے لون ہوتے ہیں تو یہ جو بھائی کا گھر ہے اس کا مطلب 30% اگر بیلڈنگ ہے تو 70% انہوں نے لون چھوڑا ہے اتنا لمبا اور ہر گھر میں ایسے ہی ہے اور ابھی کیونکہ گھرمی آتی جا رہی ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ جو لائف وہ بہت زیادہ ہماری پھر لون میں گزرتی ہے کیونکہ چار پانچ مہینے تو یہ کمروں میں رہتے ہیں بچے خود بھی سردی اتنی ہوتی ہے یہاں پی رہتے ہیں دن بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے سونا ستنا گھنٹے کا دین ہو جاتا ہے تو گھر سے زیادہ ٹائم پھر ان کا لون میں گزرتا ہے اور یہاں پہ میں جس بندے سے بات کرتا ہوں ہر بندہ گرمی کا ویٹ کر رہا ہے کہ جیسے گرمی آئے گی وہ اپنے لون کو منٹین کرنا شروع کریں گے اور پھر زیادہ وقت جو ہے وہ ان کا لون میں گزرے گا یہاں پہ یہ لوگ سبزیاں بھی لگاتے ہیں چھ اے یو کے آکے سب سے بہتا تھا میں نے بچے دیندے دار امیتا ہنوہاں ارزا ڈزا کم دس وی ڈزا 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 یہ مرس ہی بھی انگریش کو ایسی بھی انگریش ہی بھی تھی انگلیش ہے اس کے لئے حملی بھرٹیش ایکسنٹ ہے بھابی بھائی بھائی کے لئے جہاں ہونکہ وہ پاکستانی ہے تو ان کی انگریش سمجھ آتی ہے اس بچے نے انگلیشے رائعے میں بہت سے جاتا ہے راہیم صاحب اب بھی سو کر اٹھویں اس کے لئے ساب سے پہلی دوستی وہ راہیم صاحب سے ہوں اور آپ نے نے انہوں سے دیکھ بھی لیا اس نے ہمیں غورت کچھا کیا اور یہ اپنی باتوں میں مجھے آپ کو بتا بھی رہا ہے ابھی ہم یہاں پہ لون میں کھیلتے ہیں افتاری میں بھی گھنٹہ پڑا رہا ہے تو پہلے ہم آدھائی گھنٹہ یہاں پہ دیتے ہیں بابا پکے وہ ہیلو راہیم میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ گرمیوں کا ویٹ کیا جا رہا ہے شدت سے ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا بس پڑنا بیزن رہ گئے ہیں پڑنا بیزن رہ گئے ہیں اور آج کا دن دیکھیں میں ہوا چل رہی ہے لیکن شرٹ میں ہوں پانجی اوکی اے چنگا ہے نا میں اندر باند کر دیتا ہے مجھے میں کوئی پھڑے نہیں سن جا رہا ہے کوئی سجے نکل جاندہ سی کوئی گھبے نکل جاندہ سی اب اندر باند کر دیا نا اندر جمپنگ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے نوفی صاحب نے صفائی شروع کر دیتی ہے میرے پتر نے کیا کر رہے ہو کلیننگ کر رہا ہے میرے پتر انہیں بھی بکر لے لیا یوکے دے کلتردہ رہا تھا انہیں بھی کام شروع کر لیا یہ میرا فرینڈ ہے جی میں بہت دیتا ہے میں جب بھی آتا ہوں تو باہر ہوا مجھے بیلکم کرتا ہے اس کے بعد میری گوڑ میں اور اپنے کا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم سمجھے ہم سمجھم دا ہے اپنے اصلاف کرے رہا ہے اصلاف بھائی ہیں جن کا میں آپ کو تحرک کر رہا تھا جیسے انہوں نے مجھے کہہ کہ پہنس تاری کرنی ہے تو میں کہا اوکے اب ہی انہوں نے اگلی بات کرنی ہے کہ کلوں کریں میں کہا اوکے روان بھی گرمی آنا لیا ہے تیکین زعبی میں تو کرلے پا ہوں گراس کٹے جائے گا بچے کھیڑ سکے ہیں ٹرمپلنگ کر لیا ہے گراس کٹ کے دانا پاتا سارا گراس آستے ان جا سارا گراس آئے گا مشین دے گن دخل لگے پھر اس تو بعد جڑھا نہ بچے رامنا کھڑن گے چھوٹا جا پول ہے گیا اور اکھر میں پانی آسکر بر بچے پانی جانا آنگے گے لائف جلی ہوگا ہاں گارڈن چی شروع جے گلائی پھر ویکنڈ دو ویکنڈ تین ویکنڈ بار بھی کیوں آئے گرے گا ہاں گیا بچے چلنا ہوت کرنگے ساگی بچے چلنا ہوت کرنگے ساگی میں آپ کو پتارکتا کہ جب میں یوکی آیا تھا پھر فان بے کے گھر میں آیا تھا گھر لینا یہاں پہ انشورنس بی آر پی کارڈ سارے کام جانوں پھر فان بے ملے کی ہیں تو ماشااللہ گارڈ بہت پیارا ان کا اور یہاں پہ سب کھنا گیا گارڈن پہ پیچھے ہیں کٹھے ملے گیا اجرالہ سٹوریج سپیس نیگا یہ ہر کاری سے بنایا گیا یہ چیئے گا گارڈن دا اسمان سارا دیکھے چولز پینے باہر دے مثلا مشین ہے گراز کٹنا بھی سارا کچھ اور چولز پینٹ کرنا اسمان ہے کار کچھ پینٹ میں اسمان کرمی ہے پینٹ بھی آپ ہی کرنا ہے پینٹ بھی سارا آپ کرنا ہے پردے شردے کار دے آپ ہی لانے ہیں اگر پیپر بھی تو آپ پلیانا ہے جب آپ ہی کھلائے ہی آف کی بھی صرف کچھ پیپر بھی دے زیادہ تردہ ہی آف کرنا ہے کیونکہ مزدوری نہیں دیکھے پارکستان رکھے پینٹ بھی استردے لے پیارار خرم پر آیا پینٹ بھی پیٹرول پر آیا پینٹ بھی کھولی ایڈیگی آپ ہی پترول پر آیا آپ ہی پترول پر آیا پاکستانی کی بشتگیر دے پٹول پوان جانا ہے تو دیکھ کے پوانا ہے دو ترہاں دی پٹول ہوندے نے ایک ہوندہ سوپر پٹول ایک ہوندہ لائٹ پٹول اسے چڑھا سوپر پوان دے ہو نا وہ ایسپنسی ہے جہاں نارمل گڑیز لائٹ وہ انلید نیتی فائی لکھیا ہے ہاں جی اور سوپر پرانا دوسرا پرانا میں دیکھ کے تم دسے ساں دیکھ پٹول ہو گیا 再見 کیچن سے دویں اٹھنے شروع ہو گئے لہذا اٹھے چال کے بھی بہت لئے کہ کیلسلہ چال رہا ہے آپ کو پتہ ہے فوری دال وہ گوڈ آئیڈیا جی کچن میں میں آگئی ہوں اور جیسے آپ نے پتائی تھا بابی جو ہاتھ کے کھانے جب سے میں اکمہ آیا میں ایک ہواہل سہارا جرہا میں ملائی پر انڈے ہے بابی جیسے ہی کوئی چیز بناتی ہیں ان کو پتا ہے کہ اومر بائی کو یہ بھی پسند ہے جو بکھانڈے ہوں نے انہوں پیجن پیجنے پیادے ہیں دیکھ لیے میں کچھن میں خوش گیا ہوں ماشا رہا ان کا جو خاص کا تیسٹ ہے اپنی بگم کو بتا رہا تھا وہ خود بھی بڑا انجوائے کرتی ہے میری امی جیسا ان کا تیسٹ ہے وہ کھلے مسائلے ڈالتی ہے اور دیسی پیور ٹیسٹ نکلتا ہے بچی نے کھل رہا ہے تو میں کچھنوں نے کچھنوں نے کہا لیکن کوئی کرسکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر عائن ہیں کیونکہ یہاں پر پانی کا اور چلوں کا ہمیں کوئی سمنجھن ہے ہم نے چیفی بان جنگی کہ ہاں پر انجل کی بنایا ہے لیکن کہ یہاں پر آپ کو اس گھر میں وہ ملی جب تو آج کا مینی را پوچھتے ہیں کہ پابی کی مزام کاریوں تھا اےےےےےےےےےےےے آئےےےےےےےےےےےےےے خریروں پاکارے کے بعد ہمیں انبطاقے ہیں isso ہے میں نے ایر فرائی ہے پابی نے میری بولتی بند کر دی تھی انگلیش بول کے اچھین ایر فرائی نہیں کر سکتے ٹیک ہے بے سنے اور ایر نا چپک جاندہ ہے آلو بی چپک جاندہ ہے ٹیک 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 تو پھر دیفرائی کرنا پہنگا اچھا یکے میں میں نے کیسے دیکھی ہے لوگ یہاں انگلیش بولتی ہیں یہاں پھر سیدھی بنجابی بولتی لے ٹقاہ کے مطلب اردو اس طرح سے کم بولتی ہیں میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے اب بھابی جائے اس انگلیس بول رہی تھی میں نے کہا نہیں صوری پاڑھن چنال ہی پنجابی چاہے اب یہ پکوڑوں کا پہلا سپل چل گیا ہے اس کے بعد ہمارے منیو میں ہے آج سموسے روزٹ اور بھابیو کی لفظ بول ہے اس انگلیس نا ترسی پاسٹی پاسٹی چکن پاسٹی چکن پاسٹی خیر جو بھی یہ میں کہا جو بھی مرضی پر ناؤلہ میں نے کھائی جا رہا ہوں سموسے بھی اور وہ پاسٹی اور میں آتے پاپی منہ نے یہ کہنا آ رہا ہمارے بچوں اتھی رہنا میں آ رہے ہیں یہ دہی ہماری اور یہ پکوڑے یہ ہوم بیس اور ساتھ میں مینگو ملچکوی ہے گا پائن مینگو ملچکوی سبحان اللہ یہ ہیں پکوڑے علو والے ساسموسے چپس پکوڑا چنیں پوری جو ہے نا وہ سوس کا پوری ایک مشروبات اور سوس آجات جو ہیں وہ پورے ہیں اور نوفس آپ کے لیے بھی ایک پلیٹ سیپریٹ رکھی گئی ہے کہ پائنیتے سے بے کے سام تنگ کرنا ہے کھانی دینی روٹی یوکی میں یہ چیز ہے کہ آپ کو کیونکہ محول وہ پاکستان والا نہیں ملتا تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے میں نے اپنے پیچھلے ویلوگ میں بھی بات کی تھی کہ بچے جو ہیں دو بیٹی ہیں ان کا آج روز ہے تو ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کی پروریش کی جاری ہے یہاں پر جو فیملیز ہیں میں جو ریسٹرانٹ میں جاتا ہوں کام کرنے وہاں پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نماز جب ازان کا وقت ہوتا ہے تو ریسٹرانٹ میں ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ یوکے چلے گئے اپنا کلچر بھول گئے اپنا مذہب بھول گئے یہاں کے لوگ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ اچھے مسلمان ہیں کیونکہ جس محول میں جس طرح سے یہ ایفرٹ کرتے ہیں ہم مسلمان سے نہیں کرتے اب یہ دیکھیں گھر میں یہ دعا لگی ہوئی ہے اور میں تھے آگے پڑی تھی اور یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ہیں افتاری کے کھانا جو ہے وہ بھاوی کہنسی کہ نماز کے بعد آپ کو ملے گا مثلا بچ نماز میں بڑھنی بہنی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ افتاری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹوونس کھایا نہیں جاتا مثلا دس پندرہ ملت کے اندر اتنا کچھ نہیں کھایا جاتا تو پھر بندے کو ایک بریک بھی مل جاتی ہے تو کھانا کے جو سلسل ہیں وہ ہم ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد کر لیں گے الحمدللہ اللہ ان کے دسترخان میں برکت دے بہترین قسم کی افتاری بنائی ہے اور چار منٹ رہ گئے ہیں بچوں کو میں دوسرے کم نے بند کیا ہے کہ اوٹھے بینا ایدر کوئی دعاوے منو ویڈیو بنا رہیں گے سب سے ملے در چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر چیز ہوم میڈ ہے شروع میں جب یہاں پہ ہم آئے تھے میں لگتا تھا یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا یہاں پہ سب کچھ ملتا ہے جو پاکستان لاہور اور پراچی میں تو کچھ اویلیبل ہے لیکن یہ ساری جیرے ہوم میڈ ہے مطلب ہی پاسپری ایسٹری یہ دہی بلے بلے بھی گھر میں بنے ہوئی ہیں اور یہ پکوڑے سمو سے ایچ این ایوریٹھی اور آج کی جو ہماری محفل ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں راہم بھائی اوہ مسواہ کر رہے ہیں اپنے لاؤں روزے کو پہلے سنا دے گئے اوہم اکبر اللہ اوہم اکبر کھولو پان رو اوہ دعا دے پڑھ لیا ہے راہم بھائی آپ کا رضا فتار ہو گیا ہے میں یہ دو منٹ رہندے تھے میں نے راہم سے کہہ کے دو منٹ رہتے تھے کہہ رہے ہیں میں سودی ارمنا کھا ہے سب سے چیز سکتے ہیں یہ تو چیز سکتے ہیں یہ اپیسوڈ نہیں ہوا مجھے اپنا ہی مشورہ تھا کہ میں اس پارے میں اتنی چیلیں کھانی ہیں وہ ہمیں پیٹ کر گئے کیونکہ کچھ کھانے کے بعد کھانے کے لیے وہ انصاف دو تین گھنٹے بعد باقی چیلیں جانا ہم آپ سے گھر جا کے شیر دکھا ہمیں میسہ چیک کریں یہ تو افتاری اتنی کر لی تھی کہ کھانا کھانے کی احمد نہیں بچی تھی چائے پی اور میں نے وہاں سے رفان بے کو کہا کہ پائن روڈیسنو پیک کرا دو ابھی سو کے اٹھاؤں حالت بتا رہی ہے اور فائدہ یہ وقت جو کھانا پیک کروایا تھا ہم اسی کی سہری کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری دافت افتاری ہے کہ آنے والی کئی افتاریوں کا باعث بنیں گی انشاءاللہ اور آئے نوے روزے کی ہم لوگ سہری کر رہے ہیں پہلا عشرہ گزر گیا ہے اور واقعی پتا نہیں چلا اس طرح سے پاکستان کی فیل نہیں ہے نہ وہ لوگ ہیں لیکن پھر بھی یوکے میں آنکہ بھی پہلے آٹھ روزوں کا نہیں پتا چلا ہنیوے ابھی سہری کرتے ہیں اور جلد ہی آپ کو یوکے کے رمضان کے جو وی لوگ ہیں اس میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ